ان ریاستی وٹڈوں سے یہ پولیس سے یہ ڈالوں سے درک ایسا کس طرح ان کے درکوں پاؤں تلے نہیں رون سکتے ہیں کیا تمہیں کوئی ٹرہ سکتا ہے اگر تم پاکستانی ہو اپنے باؤں کا دوسر بیا ہے آؤ مل کے ایک نارہ مستانہ بلند کریں در مڈیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج پی ٹی آئی نے بلہ چھن جانے کے بعد پہلا جرسہ بھی سندھ میں کر ڈالا شیر افضل مربط نے سندھ کے عوام کے دلوں سے ریاستی اداروں کی گنڈا غردی نکال دی اور سندھ میں جا کر بلاول بھٹو کو ایسے للکارہ کے عوام میں عمران خان زندہ باد کے نارے گونجو تھے آئیں پہلے شیر افضل مربط کا جلسے سے کتاب سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں حقین رکھو کہ اللہ نے ہر دی حص ہر دی شعور ہر انسان کی موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے تو جب زندگی دینے والا بھی وہ ہے اور لینے والا بھی وہ ہے تو پھر ان اداروں سے انڈریاسٹی گھٹنوں سے یہ پولیس سے یہ ٹالوں سے در کیسا جب آپ کا خان نہیں درا جب آپ کا خان نہیں جگا اور جب آپ نے دیکھا کہ خیبر پختلخواہ کے خیور عوام نے در کو خوف کے پتھولات مرا آپ نے دیکھا کہ بلوچستان نے بھی خیبر پختلخواہ کی طرح خوف اور ڈر کو بگایا تو سندگی بلوچی بلوچ اردو سپیکنگ پشتون یعنی کے پاکستانیوں پھر آپ اور ہم مل کے کس طرح ان کے ڈر کو پوں تلے نہیں رون سکتے ہیں دار دو کیا آپ لوگ کر گئے ہیں کیا تمہیں کوئی ٹرہ سکتا ہے اگر تم پاکستانی ہو اپنے باؤں کا دودھ بھی آئے ہیں تو سمجھ لو یہ فائی آر یہ ظلم و جبر یہ فسطہیت ہماری راستی کی ارکاوٹ نہیں بن سکتی ہے آہو مل کے ایک نعرہ مستانہ بلند کریں نعرہ کا جواب دوگے پہلے یہ بتاؤں کراچی کے لوگوں کیا محسوس کیا در بھگا کے لئے چلو میں در بھگا کے لئے آپ نے کہنا نہیں لگیا در امران خان جندہباد کے لارے کا جواب سنے امران خان جندہباد امران خان امران خان اتنی کونج اتنی للکار ہو کہ یہ جو یہ جو پلاونا اس میں چپا ہوا چور ہے در در امران خان جندہباد امران خان امران خان امران خان پیدیای کے لئے امران خان امران خان امران خان امران خان امران خان سنے چلیں مائک دونوں آگئے کالہ کل ہمارا انغلاباد میں جلسہ ہے ادرباد کے لوگوں آ رہے ہیں کراچی کے لوگوں کی طرح آپ نے بھی نکلنا ہے یہ ہمارے لئے پولیس بیجیں گے نفری بیجیں گے حدراباد کے لوگوں ہم آپ کی مہمان ہوں گے آپ اگر ہمارے ساتھ نکلیں گے تو ہم ٹٹ کے کڑے ہوں گے اخیر میں اس جلسے کا اختتام کچھ نہ روپے میں میڈسٹرک ساؤت کا اور یوت ونگر شکر گزار ہوں آپ کے آپ کے جذبوں کو سلام آپ کی مردانگی کو سلام آپ کی خیرت کو سلام پاکستانیوں مردانگی کو سلام آپ کے اپنی دنگ روپے مردانگی شکر گزار ہوں گے موسیقا آپ نے دیکھا کہ سندھ میں بھی اس ٹائم پی ٹی آئی نمبر ون پر جا رہی ہے عوام کا ایک سمندر امٹ کر پی ٹی آئی کے جلسے میں آ گیا ہے شیر افزر مروت نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہم نے اس ریاستی گنڈا گردی کا ڈرٹ تار مقابلہ کرنا ہے جب ہمارا کپتان ریاستی گنڈا گردی کے سامنے نہیں جھکا تو پھر یہ ہمیں کیسے جھکا سکتے ہیں کیسے ہمیں دھمکا سکتے ہیں انہوں نے ہم سے بلہ تو چھین لیا ہے مگر عوام کے دلوں میں جو ہمارا پیار ہے جو عمران خان کے لیے عوام کے دلوں میں پیار ہے اس کو بلہ یہ کیسے نکالیں گے اب یہ بلکل بے بس ہو چکے ہیں ان کے بس میں جو کچھ تھا انہوں نے کر لیا ہے مگر اب ہم جو کریں گے وہ ان کے ویم و گمان بے بھی نہیں ہوگا کیونکہ عوام اس ٹیم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کو ہی اپنا نیکسٹ وزیراعظم دیکھنا چاہتی ہے جبکہ ہمارا یہ کرپ سسٹم لندن سے آئے ہوئے ایک بگھوڑے کو اقتدار کی کرسی پر بٹھانا چاہتے ہیں جو کہ پاکستانی عوام کسی بھی صورت نہیں ہونے دے گی ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایز آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ